بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوبر فیس بک لائف ناظرین سیاست میں اقتدار میں اور طاقت کے کھیل میں کبھی کوئی حرف آخر نہیں ہوتا اس کا بڑا ثبوت دیکھیں کہ امارات کے سب سے طاقتوار ولی عید محمد بن زاہد ترکی جا پہنچے اور بن بلائے یہ دورہ مہرین کے لیے انتہائی حیرانکون خبر تھی عرب دنیا خاص طور پر عجم دنیا بلکہ یہ دونوں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبرناک خبر تھی اور سرپرائز بھی تھا کیا مہرکات ہیں کیوں ہو رہے ہیں اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ اتنی بڑی جو development ہے کیسے ہوئی ترک اور عرب دنیا میں بہت عرصے سے مسائل آپ کو پتا چلنے ہیں اور یہ مسائل دو بنیادوں پر ہیں عرب بادشاہت کو سب سے بڑا خطرہ عرب سپرنگ سے نوجوانوں میں جو کہ آپ کو پتا ہے شاہی حکومت کے خلاف ایک رد عمل پایا جاتا ہے اس کی وجہ کہ بادشاہی حکومت ہونے کے باوجود وہاں پر نوجوان لوگوں میں بیروزگاری اور ایسے مسائل موجود ہیں جو ان کے بظاہر بڑے روشن چہرے کے پیچھے نظر نہیں آتے ہیں اسی لئے اگر آپ عرب دنیا میں دیکھیں تو وہاں پر موجود لوگ بھی مغربی یا جمہوری نظام چاہتے ہیں حالاکہ تجربات یہ بتاتے ہیں کہ عرب دنیا میں بلکہ برسگیر میں جنوبی ایشیا میں ان تمام ممالک میں جمہوریت جو ہے وہ کسی طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی اس کے باوجود عوام جمہوریت پسند ہی نظر آتے ہیں یہ شاید انسان کی فطرت ہے دوہزار سولہ میں ترکی میں جب طیب رجب اردگان کے خلاف جو بغاوت ہوئی اس میں ترکی کو یہ لگتا تھا کہ یہ محمد دہلان جو فلسطینی نجاد ایک بڑے پرانے رہنما تھے ان کے ذریعے محمد بن زید جو ولی عید ہیں انہوں نے پیسہ ترکی بجھوایا تاکہ یہ بغاوت بڑے پرانے پر ہو جو کہ فوج کے آپ کو پتا جو معاملات تھے سارے ترکی نے یہ چیز دل میں رکھی تیب اردگان کو نہیں بھولی انہوں نے اپنے معاملات قطر کے ساتھ بڑھا لیے ان کی تجارت دوستی اور وہ تمام معاملات جو عرب دنیا میں ایک آئیڈیل تعلقات سمجھ جاتے تھے وہ ترکی اور قطر کے درمیان شروع ہوئے یہاں سے مسئلہ شروع ہوا سعودی عرب اور عرب امارات کوئیت بہرین یہ مکمل طور پر ایک علاق ہو گئے اور پھر آپ کو پتا ہے ترکی کا ایک مشہور ڈراما ارتغرل یہ عرب دنیا میں ایک نیا تعلقہ مچھا گیا عرب بادشاہوں کو لگا کہ ترکی اب عرب دنیا میں اپنا اثر اور سو بڑھا رہا ہے ذہن سازی کر اور چاہتا ہے کہ عرب دنیا کے عوام کو اپنی طرف گامزن کر لیں ترکی نے جو ایک اسلامی چہرہ دنیا کو دکھایا عرب بادشاہت کو یہ پسند نہیں اسی وجہ سے ارتغرل ڈراما جو ہے اس میں آپ کو پتا ہے ایک بڑا مشہور کردار دا کی ہے اس نے ترک صدر سمیت ترکی کے جو تعلقات دن بدن خراب ہوئے اور پھر بڑھتے بڑھتے سعودی عرب اور ترکی کے درمیان وہ جو معایدہ سو سال کا دوزار تئیس کی ٹریٹی ختم ہو رہی ہے سلطنت اسمانیہ جس کے مقابلے میں آپ کو پتا ہے اس وقت برطانیہ ایٹلی جنان سربین تھے کرویشین تھے یوگر سلاویہ کے لوگ تھے ماضی میں یہ معایدہ جو انیس سو تئیس میں ہوا تھا یہ اس میں لوگ شامل تھے ایک طرف تھے اور ترکی کی انہوں نے مکمل طور پر سرحد بندی کر دی ترکی تین بریازموں پر حکومت کرنے والا ملک اسے اپنی حکومت کو چھوٹا کرنا بڑا مشکل کام تھا ترکی لیکن پر بند ہو گیا اب ان کا معایدوں کا کیا سچویشن ہے کہ آپ یہ دیکھیں لیکن دنیا کا قانون ہے یہ کہ دنیا کا سو سال کا کوئی بڑا معایدہ سو سال کے بعد آگے نہیں چلتا اب امت مسلمہ کو آپ دیکھ لیں تو ایک طرف تو سعودی عرب عرب امرات ایک گروپ بنہ ہوئے جن کے ساتھ بحرین کوئیت ہوئے رہے ہیں تو دوسری طرف دوسرے اسلامی مالک ہیں جن میں ترکی ہے ملیشیا ہے ایران ہے یہ لوگ ایک لگ گروپ بنے ہوئے ہیں باقی پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش کے لوگ ہیں ان کا جو رجحان ہے اسلامی مالک ان کا رجحان ترکی کی طرف زیادہ پایا جاتا ہے اس کی وجہ سلطنت اسمانیہ کی دو ہزار سترہ میں عرب امرات سعودی عرب بحرین اور مصر جب بقاعدہ طور پر قطر کے خلاف آپ کو بتا ہے کہ ماسک کھول چکے تھے تو اس وقت بھی ترکی اور ایران قطر کے ساتھ کھڑے ہو گئے ترکی کی افواج اس وقت میڈلیس میں بھی موجود ہے خاص طور پر قطر میں جو ان کی موجودگی ہے اس وقت آپ دیکھ لیں کہ عرب ممالک یعنی سعودی عربیہ ہو گیا یا یہ جو بہرین وغیر ہو گیا عرب امرات یہ ان کے خوش نہیں ہے اس بات سے دوسری طرح ترکی کو ایران کا اتحادی عرب دنیا بھی پسند نہیں کرتی اور پھر اصل بات مصر میں جو دو ہزار تیرہ میں صدر محمد مرسی جو منتخب ہوئے عرب امرات ان کی مدد سے ان کے مخالف کو جو ترکی اس وقت سپورٹ کرتا تھا یہ بات بھی اسلامی ذہن رکھنے والے ترکش تو پسند کرتے ہیں لیکن جو عرب دنیا میں مغرب کی طرف جو زیادہ مائل ہے وہ نہیں پسند کرتے ہیں عرب امرات اور سعودیہ کے درمیان یہ مقابلہ جی کون زیادہ مارڈرن بن سکتے ہیں اور دوسری طرف طیب رجب اردگان اسلامی ذہن کی طرف کامزن ہے اسی لیے امت مسلمہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ ترکی کو عرب دنیا کی نسبتا زیادہ بہتر نظر سے دیکھتی ہے طیب رجب اردگان جو ہے ان کی یا رجب طیب اردگان کی طاقت جو ہے اس وقت تمام مسلم ممالک میں بہت بڑی طاقت ہے عرب بادشاہوں کو اس کا احساس ہے اور محمد بن زاہد جو کسی طاقتور یہ بہت طاقتور ولی عہد ہیں امرات کے لیڈر بھی ہیں اور یہ ترکی کے رجب طیب اردگان سے ملنے کے لیے ہے تو انہوں نے وہی کیا جو ہر جگہ کرتے ہیں پیسوں کا استعمال تجارت انرجی کے بڑے معاہدے ٹکنالوجی بینکنگ فیکٹریاں انویسمنٹ یہ سارا کرنے جا رہے ہیں اور ترکی کے جو معاشی حالات ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں دسمبر آپ کو پتا ہے دوزار بیس کے بعد اگر دنیا کی جو سب سے کرنسیاں جو گری ہیں ویلیو میں تو ان میں ترکی ان سر فیرست ان ممالک میں آتا ہے تو یہ چیزیں مجبور کر رہی ہے کہ اپنے موقع سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں باوجود اس کے کہ عرب امرارات جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے یہ لوگ بہت پیچھے ہیں اس کی میں آپ کو بڑی مثال دینے لگا ہوں جو کہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے ایک نیا ابراہیمی مذہب بھی شروع کرنے جا رہے ہیں عرب ممالک میں اس پر بیس بھی ہو رہی ہے کہ مصر میں جو مذہبی اتحاد کے نام سے شروع ایک مہم ہوئی جو جامعیت العظر کے امام عامد الطیب نے ابراہیم یوسف ہے انہوں نے تلقید کا نشانہ بھی بنایا یہ ابراہیمی مذہب ہے کیا اس کی بنیاد کیا ہے اس کا نہ کوئی قیام ہے اس کا نہ کوئی پیروکار ہے کیونکہ اسلام الحمدللہ دیکھیں ایک مکمل ذاتہ احیات ہے یہ لوگ کر کے رہے ہیں یہودیت عیسائیت اور اسلام میں شامل مشترکہ پیغاموں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ایک مذہب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مذہب ان کا یہ کہ تینوں بڑے مذہب اسلام یہودی اور عیسائی ایمان اور عقیدے سے متعلق جو ایک جیسی باتیں ہیں ان پر انحصار کریں اور آپس میں جو ان کے اختلافات ہیں جو باتیں ایسی بڑھاتی ہیں انہیں وزن نہ دیں انہیں سائیڈ بے کر دیں یہ تقریباً ایک سال پہلے سلسلہ شروع ہوا تھا دوزار گیارہ میں پھر پاپ جب آیا تھا وہ اس وقت تو اس نے جامعیت العظر میں مصر میں ایک فیملی ہاؤس کا قیام کیا اس میں جو مذہب اسلام عیسائیت اور یہودیت ہے ان کے درمیان محبتیں بڑھانا الجنے ختم کرنا جو بیعث مباہسے کے لیے چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ختم کرنا تاکہ برائیوں سے ان کا مطلب ہے نجات حاصل کریں لیکن درحقیقت یہ اپنی آزاد مرضی کے عقیدے اور ایمان کے انتخاب کی آزادی اسلام میں یہ لانا جا رہے ہیں دیکھیں عقیدے کا اطرام الگ بات ہے اسے ماننا ایک الگ بات ہے ابراہیمی مذہب انہوں نے ایک سیاسی چال کے طور پر استعمال کیا اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ عرب امرات اور بہرین کا اسرائیل کے ساتھ رشتہ معمول پر لانے کا معاہدہ دیکھیں تو اسے بھی یہ نام کے دیتے رہے ابراہیم اکارڈ جس میں ڈاللڈ ٹرامپ اور اس کے مشیر شامل تھے پھر دوزار انیس میں جب محمد بن زائد نے ابو زہبی میں آپ کو پتہ ہے وہاں پر پاپ اور شیخ الازر جو ان کی طیب صاحب ہے ان کی مشترکہ تاریخی دورہ ہوا اسے بھی انہوں نے کہا کہ یہ مسجد بنی جس میں یہودیوں کی عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی ایک عبادتگاہ بنائے گی شیخ سلطان بن زائد مسجد کی جو مولوی ہے وسیم یوسی صحبوبی سے بڑا مشہور کرتے رہے لیکن اسلام کے جو علماء اور رہنماء ہیں انہوں نے اسے مسترد کر دے انہوں نے کہا دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی صرف ایک واحد راستہ ہے اسی پر ہم نے چلنا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے اب یہ جو میں نے آپ کو معاملات بتایا ہے اب آپ ذہن میں رکھے محمد بن زید کی شہزادہ محمد بن زید کی تیب اردگان کی ملاقات کو دیکھیں گے تو آپ کو سیاسی مذہبی اور تمام پہلو سمجھ آ جائیں گے اور یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے میرے خیال میں یہ اس سال کی جو ہے نا بہت بہت بڑی پیشرفت ہے کہ کس طرح عرب اور عجم کٹھے ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں سیاست میں اسی میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں بڑی وہ میں انشاءاللہ آپ کو میرے دل سے ضرور آگاہ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل کا بٹن ضرور دوبار دیتا کہ اگلی ویڈیوز آپ کو بس آ دیجئے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازنے اللہ حافظ